ان سے دو سو ماملے وکیلوں کے پاس آ رہے پیڑیت اور پرموٹر وکیلوں کے پاس پیڑیت پرموٹر دونوں کے ہی کیس آ رہے ہیں ورشت عدیوقتہ آجاد سنگھ و پاون نے بتایا کہ اب تک انیک کیس وکیلوں کے پاس آئے ہیں خود ان کے پاس قریب پندرہ ماملے آ گئے ہیں ان کا کہنا ہے کہ عدیقانس پیڑیت فیوچر میکر ٹیڑ مارٹ ویڈی آشتی کمپنی کے ہے کئی وکیلوں کے پاس پرموٹر بھی اپنی سوکشہ کے لیے پہنچ رہے ہیں تو دوستو انہوں نے بتایا نہیں کس کمپنی کے کتنے کیس آئے ہیں بس ویسے خبر چھاتے ہیں کیا بتاؤ اس خبر میں اگر فیوچر میکر کمپنی کا ایک کیس ہے وہ تو پہلے ہی لگا ہوا ہے تو ہمیں آشا ہے کہ فیوچر میکر کمپنی کے قلاب اتنے کیس نہیں ہوں گے کیونکہ کمپنی اچھی ہے اور کمپنی اپنا کام پروپر کر رہی ہے اور ایسائیٹی جانچ کر رہی ہے اسے بھی ابھی تک کوئی خاص سراغ نہیں ملا ہے اس کے بعد دوستو جاگڑ نے ایک اور خبر چھاپی ہے ادھر فیوچر میکر کی تھگی کے معاملے میں چھاپے ماری گرفت آروپیت نہیں لگا ہاتھ سیٹی تھانا پولیس نے فیوچر میکر کمپنی کے کروڑوں روپے کے فروڑ کے معاملے میں منگلوار کو فتہ واد کے گاؤں چندر میں چھاپے ماری کی لیکن آروپیت سکتیو سنگھ آتھ نہیں لگا وہیں فریوار کی مہلائیں تھی دوگرانہ مہولہ چوکی انچاد نریس بیراغی کی ٹیم کے بعد میں لوٹ آئی سیٹی تھانا پولیس نے اس سمجھ میں دس دن پہلے کیج درج کیا تھا اس سے پہلے تیلنگانہ پولیس نے یہاں آ کر ریڈ سکیر مارکٹ سیت کمپنی کے دفتر کو سیل کر دیا تھا تیلنگانہ پولیس نے کمپنی کے رادے شام ستار اور سندر کو گرفتار کر رکھا ہے تیلنگانہ اور سیٹی تھانا پولیس اور انہیں اروپیت کی تلاس بھی ہے اس کے بعد دوستو فتہ واد کی نیو جہاں پولیس پر بروسہ کم کورڈ کی طرف رکھ کر رہے ہیں چیٹ فنڈ کمپنی کے پیڈیت جو پیڈیت ہے وہ پولیس پر بروسہ کم کر کے کورڈ کی طرف رکھ کر رہے ہیں اور وہاں کیس لگا رہے ہیں تو دوستو سب سے پہلی بات ہے کہ فیچر میکر کے اوپر ابھی تک اتنے کیسیز نہیں ہوئے ہیں اور جن کی جان چل لی ہے وہ ابھی تک ان کو ابھی تک کوئی پروپر ایویڈنس اور کوئی پروپر کوئی جو ہے نہیں ملا کہ جس کے کارن کمپنی فروڈ گوشت ہو سکے کیونکہ کمپنی فروڈ ہے ہی نہیں تو گوشت کیسے ہو جائے گی فروڈ اب دوستو فتہ واد کی ایک اور نیوز ہے فیچر میکر کے سی ایم ڈی اور ایم ڈی کو فتہ واد لائے گی ایس آئی ٹی فیچر میکر کمپنی کے کلاف کاروائی کے لیے گھٹیت ایس آئی ٹی تیجی سے کام کر رہی ہے کمپنی کے کلاف آئے شکایتوں کی جانچ کے لیے فتہ واد پولیس فیچر میکر کے سی ایم ڈی رادے شام وی ایم ڈی سندر شینی کو پروڈکسن وارنٹ پر لے کر آئے گی فیلال دونوں آروپی تیلگانہ کی جیل میں بند ہیں انہیں لینے کے لیے سپیشل انویسٹیگیسن ٹیم یعنی ایس آئی ٹی سجد سے یہاں سے تیلگانہ کے لیے روانہ ہو چکے ہیں فیلال دونوں کے کلاف ایک ہی ایف آئی ایر دانگڑ نوازی انیل شیاغ کی شکایت پر درج ہے تو دوستو کوئی انیل شیاغ ہے دانگڑ کا اسی کے ایف آئی ایر پر اتنا بڑا کیس بڑا ہوا ہے یہ ایف آئی ایر درج ہونے کے بعد پولیس نے ایس آئی ٹی کا گھٹن کر لیا اور کہا کہ کمپنی کے کلاف فیڑی کھل کر سکایت دیں اس کے بعد فیچر میکر کے کلاف قریب پچاس سکایتیں آ چکی ہیں ابھی اور بھی سکایتیں اس کمپنی کے کلاف لوگ دے رہی ہیں چونکہ آروپی ترادشام سیسوال گاؤں کے رہنے والا ہے اور وہیں سندر سینی گاؤں چندر کا رہنے والا ہے یہاں فتیوات جلے کا ہی گاؤں ہے سندر سینی کے لنک ہسار کے میں سے زیادہ فتیوات کے لوگوں سے تھے لوگوں کے الگ الگ ہوتلوں میں ہونے والے کاریکرام سندر سینی ہی کرواتا تھا جب کمپنی شروع ہوئی تب رہی شام نے ہسار کے میں ایجنٹ زڑے تھے اور سندر سینی نے فتیوات جلاز سمبالا تھا فتیوات سہر کے ساتھ لگتے گاؤں میں سندر سینی نے یواؤں کو اچھے لنک بن چکے تھے نویشکوں کے نکہ یہاں تک دعویٰ ہے کہ فیوچر میکر میں نویش کرنے والے لوگ ہسار سے زیادہ فتیوات میں ہیں اس کے بعد دیا ہے دونوں آروپیوں سے ہوگی پوستاس فتیوات لانے کے بعد پولیس دونوں آروپیوں کو پوستاس کرے گی یہاں پتہ لگائے گی کہ فتیوات میں کمپنی نے کتنے نویشک جڑے ہوئے ہیں تمام نویشکوں نے کتنی راسی کمپنی کو دے رکھی ہے یہاں راسی کس کس خاتے میں جمع ہوتی تھی کمپنی میں نویشک کون تھے اور ایجنٹ کی بھومیکہ میں کون لوگ تھے ایسا تمام سوالوں کے آدھار پر ہی آگے کی کاروائی ہوگی ایسے میں ایجنٹوں کے خلاف بھی کاروائی ہو سکتی ہے اس کے بعد نویشکوں کے پاس نہیں کوئی پروف پولیس نے نویشکوں کو کہا کہ وہ کمپنی کے خلاف سکایتیں دے لیکن نویشکوں کے سامنے دویدہ یہ ہے کہ ان کے پاس کوئی پروف نہیں ہے کمپنی کے بڑے ادھکاریوں سے لے کر ایجنٹ تک یہی کہا کرتے تھے کہ اگر کمپنی پر بھروسہ ہے تو نویش کر سکتے ہیں انہی تاہم کسی کو لیکت میں کچھ نہیں دیں گے جبکہ پولیس سکایت کرتا ہوں سے نویشک ہونے کا فرمان مانگ رہی ہے اس کے بعد یہ ہے پولیس رادشام ویسندر شینی کو پروڈکسن وارنٹ پر لے کر آئے گی اس کے لئے پولیس ٹیم تلنگانے کے لئے روانہ ہو گئی ہے یہاں لاکر کمپنی کی تمام گتی ویڈیو کی جانکاری لی جائے گی اسی کے ادھار پر آگے کی کاروائی کی جائے گی درم دیر پونیا ڈی ایس تی ایوم انجار ایس آئی ٹی